منصور حلاج اب تو صوفی اکرام سمجھتے تھے کہ بھئی آپ ایسے بہار ہو گئے ہیں یہ کوئی مشرک نہیں ہے کافر نہیں ہے ان کی ذہنی قیفیت صحیح نہیں ہے تو صوفی اکرام ان کا دفاع کرتے تھے کیونکہ جانتے تھے جس شخص کے حالات آپ جانتے ہوں تو جب وہ کوئی ایسی بات زبان سے ادا کرتا ہے تو آپ اس کی تاغیل کرتے ہیں کہ بھئی ہم اس کا ماضی جانتے ہیں حال جانتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے لیکن اسلامی حکومتیں تھیں تو جو علماء تھے انہوں نے فتوہ دیا کہ بھئی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں تو یہ ان کو تو قتل کیا جائے برنہ تو شرک پھیلے گا آج بہت سے لوگ نا ان صوفی کے واقعات نکال کے کہتے ہیں دیکھو یہ حنفی ہے اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ہاں تو ان الحق جیسے صوفی گزریں ان کا دفاع کرتے ہیں جن علماء نے ان کے خلاف فتوہ دیا تھا نا ان کو قتل کیا جائے وہ بھی حنفی تھے پہلے زمانے میں یا تو حنفیوں کی حکومت رہی ہے یا شافیوں کی رہی ہے مالکیوں کی مجذوب کہتے ہیں جو جذب کی حالت میں چلا جائے کلندر جس کو ہوش نہیں رہتی اور وہ ایسی ہوش اس کی جاتی ہے کہ وہ ننگے بھی پھیر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو رہے اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ مجذوب ہو چکے ہیں ان کے پتہ شریعت ہی کوئی نہیں ہے نا تو اصل میں وہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں یہ مانتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں لیکن یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں اچھا تو جب اللہ کی محبت میں اگر واقعی پاگل ہو گئے پھر ان کو پاگل کہا کرے نا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا کلم اٹھا لی ہے ایک جو پاگل ہے دوسرا سویاوہ شخص اور تیسرا جو چھوٹا بچہ ہے اس کے پر شریعت گریفت کوئی نہیں تو آپ کہا کریں یہ پاگل ہیں ان پر شریعت گریفت نہیں ہے آپ نے شریعت گریفت چھوڑ کے ان کو اپنا بزرگ اور امام مان لیا ہے جو خود ہی پاگل ہے اس کو آپ اگر امام وہی بنائے گا جو خود پاگل ہوگا پاگلوں کے ہی امام پاگل بنے گا نا اچھا دلائل کہاں سے لیتے ہیں ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے لیکن مسلم میں چند آگے اضافی الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کے خوشی ہے نا اس کی مثال ایک بیان فرمائی ہے جب کوئی گناگار شخص توبہ کرتا ہے یہ مشکات میں بھی آپ کو اللہ کے رحمت والا چپٹر جو دوسری جلد کے سٹارٹ میں اس میں عدیث مل جائے گی تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گناگار بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہو تم میں کہ جس کا سارا سازو سمان ایک اونٹ پر لدہ ہو اور وہ ایک بیابان ریگستان میں سفر کر رہا ہو اور وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے رکے اور اس کی آنکھ لگ جائے اس دوران اس کا جو اونٹ ہے سازو سمان سمیت وہاں سے بھاگ جائے یا غائب ہو جائے اب اس کو کئی دن تک ظاہر ہے پانی نہیں ریگستان میں تو ملتا موت اپنے سامنے نظر آئے کہ میری سواری کدھر گئی میں کدھر تلاش کروں تلاش کرتے کرتے ہی مر جاؤں گا اسی دوران وہ پریشانی میں اس کی دوبارہ آنکھ لگے اور جب آنکھ کھلے تو دوبارہ اس کا اونٹ اس کے سامنے ہو تو اس کو کتنی خوشی ہوگی اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے خوشی میں یہ لفظ نکل جائے کہنا تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب لیکن اس کی زبان لڑکڑا جائے اور وہ اس میں الفاظ ہے کہ وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے سلپ آف ٹانگ ہو جائے اور اس کے موہ سے نکل جائے اے اللہ تُو میرا بندہ میں تیرا رب اور وہ ایک دفعہ ہی نکلے ظاہرہ اس کو احساس ہوگا تو فوراں توبہ کرے گا یہ تو نہیں انالحاک انالحاک کنار ہی لگاتا رہے گا وہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے کنار ہی لگاتا رہے گا اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں جی اس سے وہ کہتے ہیں نہیں مرضو بھی جو کہتے ہیں اگر وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیں تو وہ ان کی زبان کی بڑھتے ہیں یہ مسترسزم ایک پیلل میں ایک ریلیجن ہے جو مسلمانوں کے ہاں صوفیت کے نام پر پایا جاتا ہے اور ہندووں کے ہاں سادووں کی شکل میں پایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے کرسچنز کے ہاں جو ہے اور جیوز کے ہاں جو ہے وہ رہبوں کی شکل میں پایا جاتا ہے یہ ہر جگہ موجود ہے باقی اس کا یعنی انہی دین کی بگڑی بھی شکلیں ہیں شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے